دھرم تو ایک بہت ہی واسٹ سبجیک ہے ہر آدمی نے اپنی طرح اس کو دفائن کیا ہے ہر آدمی کے الگ سوچ ہے اس کے بارے میں سب سے چھوٹی اور سمپل بات یہ ہے کہ ہم جو بھی ہیں اس میں 99% ہماری دھرم کا جو بیس ہے وہ ایک لیڈی ہے جو بچپن میں ہم سب لوگوں کو ملی ہیں جس کو ہم اپنی ماں مانتے ہیں اس ماں نے ہی ہم کو بتایا بیٹا یا بیٹی میں تمہاری ماں ہوں اور یہ آپ کے پیتا جی ہیں یہ آپ کا پریوار ہے اب کیونکہ وہ سارا پریوار ایک مندر میں جاتا تھا تو ہم نے مان لیا کہ ہم ہندو ہیں اگر وہی پریوار ایک مسجد میں جاتا تو ہم مسلم ہوتے اسی طرح ہی سکھزم میں ہوتے کرشانٹی میں ہوتے تو ہمارا سارا جو بیس ہے وہ اس لیڈی پہ پٹکا ہوا ہے اب اگر ہم کوئی تیکنکل بات دیکھی جائیں حالت یہ ہے ہر دھرم اپنے آپ کو بیسٹ کہتا ہے کیونکہ ہم ہندو دھرم میں پیدا ہوئے یا جس پیدا ہوئے یا جس پریوار میں پلے وہ بھرواان کو مانتے تھے تو ہم نے مان لیا کہ بھرواان سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے بھرواان سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم اس کو پیکٹکل چیز میں دیکھیں تو رفلی سولہ پرسنٹ ہندو ہے جس دنیا میں اگر ہم اس بات کو کہیں کہ جو سولہ پرسنٹ لوگ ہیں یہی بودھی مان ہیں یہی سمجھدار ہیں تو باقی 84% وہ کیا بلکل نہ سمجھ ہیں یہی بات مسلم کے لیے ہے مان لیجے وہ 22% ہیں اگر وہ ہی صحیح ہیں باقی 78% لوگ کیا ہیں کرسٹینز وہ 25% ہیں حضر وہ صحیح ہیں تو باقی 54% کیا ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ بچمند میں مانتے رہیے کہ باب آپ نے آپ کو سمجھدار سمجھنے رکھتے ہیں تو اس کو خود آپ کو خوجنا پڑے گا کہ میں کس دھارم میں جا کے اس کو خوجوں میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ آپ دھرمانتر کریں جان تو سکتے ہیں بڑی فیمس کوٹ ہے کہ نولیجز پاوہ اور اس سنسار میں ہر آدمی پاوفل بننا چاہتا ہے ہر آدمی کی اچھا ہوتی ہے کہ میں چادہ سے زیادہ طاقتور ہوں طاقت کیسے آئے گی نولیجز جب آپ اپنی نولیجز کو سنکچت کر لیں گے پھر آپ درنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا شریدے گرسہ ہو جائیں گے رہو کے تُو کی دشاہ میرے پر شروع ہو جائے گی یا اللہ کا فضل طرح پر گرے گا تو وہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ ایک ایسا تنسپ ہے جو آدمی نے سوئم سیکھنا ہے